بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے پہلے نمبر پر اس کا ذکر فرمایا کہ جو شخص دنیا میں فتنوں سے محفوظ رہے یعنی جو شخص آفیت کے ساتھ زندگی گزار لے اور دین اور دنیا کی ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رہے شکر گزاری کے ساتھ اپنے زندگی کے لمحات بسر کرے تو ایسے شخص کے خوش نصیب ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور دوسرے نمبر پر اس خوش نصیب شخص کا ذکر فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کیا دنیا میں انسان پر مختلف قسم کی تکالیف آتی ہیں کبھی انسان کے پاس مال کے اعتبار سے تنگی ہوتی ہے اخراجات پورے نہیں ہوتے کبھی گھرے لو صورتحال سے وہ تنگ ہوتا ہے کبھی تعلیمی حوالے سے پریشان ہوتا ہے مختلف جہاد سے انسان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر کوئی شخص ان پریشانیوں کو اللہ جل جلالہ کی جانب سے آزمائش سمجھے اور بجائے شور شرابہ اور ناشکری کرنے کے سبر کے ساتھ زندگی گزارے کہ سبر کے ساتھ ان حالات کو بسر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ان حالات کے ختم ہونے کے دعا کرتا رہے تو ایسا شخص بھی خوش نصیب ہے تو گویا یہ دونوں خوش نصیب ہیں وہ شخص جو فتنوں میں مبتلا ہی نہیں ہوا اور وہ شخص جو فتنوں میں مبتلا تو ہوا لیکن سبر کے ساتھ اس نے ان لمحات کو بسر کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خوش نصیب قرار دیا تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کو دنیا میں دو طرح کے حالات کا سامنا ہوتا ہے کبھی انسان آفیت میں ہوتا ہے ہر قسم کے لحاظ سے وہ آرام میں ہوتا ہے تو ایسے وقت میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے اللہ نے مالی تنگی نہیں رکھی تو شکر ادا کرے اولاد صحیح سلامت ہے تو شکر ادا کرے اللہ نے اسے گھر دیا ہوا ہے ملازمت ہے سواری ہے تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرے جسم صحیح سالم ہے بیماریوں سے محفوظ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ شکر یومیہ بنیادوں پر انسان کو ادا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے اور اگر کسی شخص پر کوئی آزمائش آ جائے کسی بھی حوالے سے تو صبر کے ساتھ ان آزمائش کے لمحات کو بسر کرے اور اللہ جل جلالہ سے آہوزاری کرتا رہے کہ یا اللہ ان حالات کو دور فرما دے تو یہ شخص بھی خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے رومانی buy锅 رہی رہی موانکان رجو رائے موانکان durchaus 牌 possibly بیمارم ببیم سانتنا با ہے بیمارم ما بلنا بیمار باں